اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز فور گیمرز اور میرا نام ہے محمد شبریز اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ گوگل سٹیڈیا اصل میں ہے کیا اور کیا ہی پاکستان میں کامیاب ہوگا دوستو کیا ہو کہ اگر کوئی بندہ آپ کو آکر کہے کہ بھئی تو پکجی پیسی اپنی انڈریٹ ڈیوائس پہ گیا سکتا ہے تو بھئی آپ تو یہی بات اس کو کہو گے کہ بھئی تو پاکل ہو گیا مگر گائیز ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ ہر قسم کی گیم اپنے انڈریٹ پہ اپنے لیپٹوپ پہ چاہے وہ پاورفل ہے یا چاہے وہ لو ایڈ بیسی ہے آپ اس پر کھیل سکتے ہیں اور یہ آپ کیسے کھیل سکتے ہیں یہ گوگل سٹیڈیا نے ممکن کر دکھایا ہے اور گوگل سٹیڈیا اصل میں ہے کیا وہ یہ کام کیسے کر رہا ہے یہ اب ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں دیکھتے رہے گا ہمارے ساتھ دوستو گوگل سٹیڈیا نومبر 2019 کو لانچ ہوگا مگر گوگل نے اس کی انانوسمنٹ پہلے ہی کر دی ہے گوگل سٹیڈیا اصل میں ایک کلاوڈ گیمنگ پلیٹ فارم ہے جس میں ہوگا یہ کہ گیم کی سٹیمنگ یا گیم جو چل رہی ہوگی وہ بیک انڈ پہ گوگل کے سرور پہ چل رہی ہوگی مگر اس کی سٹیمنگ آپ کو ہو رہی ہوگی اور آپ اس کو کنٹرول کر رہی ہوگے جیسے کہ آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ گیم کی سٹیمنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو گیمنگ کرتا یا ان کو گیم کھیلتا دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح گوگل کے سرور پہ وہ گیم چل رہی ہوگی مگر اس کا کنٹرول آپ کے پاس ہوگا اس کا فائدہ کیا ہے دوستو دوستو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک وہ آدمی جو ایک ہائی اینٹی سی افور نہیں کر سکتا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ گیمز خریدے اور وہ گیمز کھیلے تو اس کا حل گوگل نے یہ نکالا ہے کہ گوگل نے آپ کو گیمی گیر سارا پروائیڈ کر دیا ہے گرافکس کارڈ اور پروسیسر گوگل نے آپ کو پروائیڈ کی اور گوگل کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ گیم کھیلو جو اس کی اسیسیسیز ہیں وہ آپ کو ہم دے رہے ہیں اب گوگل چاہیے رہا ہے کہ بھئی آپ جہاں بھی ہونا آپ سفر میں ہو آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ آپ بادروں میں بھی ہونا تو آپ گیمی کرو سرپ گیمی گیمی اور گیمی کرو تو یہ کہہ لیں کہ گوگل آپ آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں چھاہ رہا ہے اور اب جو نئی فیلڈ گوگل یہ پکڑی ہے وہ گیمز کی ہے اور وہ گیمیگ آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے دوستو تو this is the future of gaming اسے آپ gaming future gaming کی طرف پہلا سٹیپ بھی گیا سکتے ہو ٹھیک ہے اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا یہ گوگل سیڈیا پاکستان میں کامیاب ہوگا کے نہیں دوستو اس کی دو مین وجوہات سب سے پہلی وجہ کیا ہے پہلی وجہ ہے انٹرنیٹ اس کے لیے آپ کو ایک بہت سٹرونگ انٹرنیٹ چاہیے کیوں کیونکہ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ بیک اینڈ پہ گوگل کے سرور پہ ہو رہا ہوگا گیم وہاں رن ہو رہی ہوگی اور آپ کو یہاں سٹریمنگ ہو رہی ہوگی جس کے لیے پیکٹ اپلوڈ اور پیکٹ ڈاؤنلوڈ کی سٹرینجھ زیادہ ہونا بہت لازمی ہے جس کے لیے پنگ زیادہ نہ ہونا پنگ کم ہونا لازمی ہے اور یہ پاکستان میں پوسیبل ہے کے نہیں میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہے کیوں کیونکہ پاکستان کے پاس ہے پیٹسیل میں انٹر اور گائز پیٹسیل کا تو آپ کو پتا ہے کہ چھات پر فور تھی مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹسیل کی سرویس کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے جبکہ گوگل سیڈیا پر گیمگ کرنے کے لیے آپ کو ایک انٹرنیٹ اچھا جائیے گائز اس کا حل یہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے پاس تیز انٹرنیٹ ہونا چاہیے کم از کم تیس ایم بی کا اور وہ ہو سٹرنگ فائیبر کا یعنی کہ فائیبر اپٹک کیبل یوز ہو ہی ہو اس میں اور اس پی سے جو انٹرنیٹ آپ کے پاس جتنا وہ پروائیٹ کر رہے ہیں اتنا ہی آپ کے پاس آ رہا ہو اور آپ کا پیکٹ اپ لوڈ اور پیکٹ ڈاؤن لوڈ سٹیبل ہو اور آپ کی پینگ بہت ہی کم ہو تاکہ جو آپ کا کنیکشن گوگل کے سرور کے ساتھ بننا ہے وہ کنیکشن سٹرنگ بنے اور جو ہی گیم وہاں چل رہی ہو اس کی سٹریمنگ آپ کو شو ہو رہی ہو مگر پیٹ سیل نے آپ کو مکمہ دی طور میں مایوس نہیں کیا انہوں نے بلکل ہی ایسی ایک سرویس لانچ کی ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے پیٹ سیل فاسٹ پات کا جس میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو آپ کی گیمنگ کے اندر پنگ آئی ہوگی وہ سو ایم ایس سے کم آ رہی ہوگی یعنی کہ کم آز کم ستر ایسی پچاس تک آپ کی ایم ایس جاری ہوگی جو آپ کو بہت اچھی تو نہیں مگر اچھی گوگل سیڈیا کے لیے سٹریمنگ پروائیڈ کر سکتا ہے اور آپ کا گوگل کے سرور کے ساتھ کنیکشن اچھا بنا سکتا ہے تو گائیس پیٹ سیل کی یہ جو فاسٹ پات سرویس ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو ضرور لاؤں گا کہ یہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے کی نہیں تو گائیس اب بات کرتے ہیں کہ آپ میں اسے کئی لوگ یہ سوچے ہوں گے کہ گوگل یہ گوگل سیڈیا کی سرویس ہمیں فری میں تو نہیں نہ دے گا تو گائیس بالکل ایسا یہ گوگل اس کے لیے چارج کر رہا ہے مگر گوگل اتنا چارج کر رہا ہے کہ یہ عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے عام آدمی کی رینج کے اندر ہے یہ پچاس سے ساٹھ ڈالر گوگل اس کے لے رہا ہے گوگل آپ کو اپنے گیر پروائیڈ کر رہا ہے صرف پچاس سے ساٹھ ڈالر کے اندر اندر کہ آپ گیمنگ کریں صرف پچاس سے ساٹھ ڈالر کے اندر تو گائیس گوگل سیڈیا بھی آخر کوئی ہارڈویر تو یوز کر رہا ہوگا جو آپ کو اتنی سموث گیمنگ پروائیڈ کر رہا ہے تو یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ گوگل انٹل کا ایڈی سکس بیٹ پروسیسر یوز کر رہا ہے جو کہ کلوک ریٹ جس کا ہے 2.7 گیگاہرز اور جس کی کیشے کا سائز ہے 9.5 میگا بائٹس اس کے علاوہ جو یہ جی پیو یوز کر رہا ہے وہ ایم دی کا ایچ بی ایم ٹو یوز کر رہا ہے اور جس کا سائز 10.7 تیرا فلوپس ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریم یوز کر رہا ہے وہ 16 جی بی کی ایس ایس ڈی سٹوریج ریم یوز کر رہا ہے یعنی کہ گائز آپ کہہ لیں کہ یہ ایک توفانی کمبیوٹر پیچھے گوگل سیڈیا کے سرورز پر لگا ہوا ہے جو کہ فلحال دنیا میں ہر قسم کی گیم کو رن کر سکتا ہے ایزیلی الٹر ایچوڈی گرافکس پہ 60 اپی ایس کے ساتھ یعنی کہ گائز آپ ہر قسم کی گیم جیسے کہ اسیسنس کریڈ اور ڈیزی ہٹمین ٹو اور جون سی بھی ہیوی گیم کا نام آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ وہ ساری گیمز اس کے اوپر کھیل سکتے ہیں اب یہ ایک گیم آ رہی ہے سائیبر پانک 2077 جس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا وہ گیم کی افیشل سرویز گوگل سیڈیا آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے وہ ایک قدرے بہت ہیوی گیم ہے مگر گوگل کے سرورس پہ بہت آسانی سے رن ہوگی تو آپ ایسی بہت سی ہیوی گیمز کھیل سکتے ہیں گوگل سیڈیا کی بدولت تو یہ تھا گائز گوگل سیڈیا اگر میرے کسی دوست کو کسی چیز کی سامنے نہ جو تو نیچے کمیٹ سیکشن میں کمیٹ کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ گیمنگ کی دنیا کی ہر نئی خبر کے بارے میں آپ لوگ اگاہ ہوتے رہیں اور گیمنگ کی دنیا کی ہر ریولوشن کی انفرمیشن آپ کو ملتی جائے اپنا بہت سارا فیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی